سب سے اولا و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اولا ہمارا نبی سب سے اولا و اولا ہمارا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینلنے کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں رہن سہن کا انداز کیسا تھا نبی پاک علیہ السلام کی جو گھر میں عبادت کا انداز ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ اپنی گھر والیوں کے ساتھ امہات المومنین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا انشاءاللہ و رحمن آج کے پروگرام میں ہم اس کے متعلق بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جیسے درود و سلام پڑھنے کی بڑی عظمت اور رفعت ہے ایسے ہی درود پاک لکھنے کی بھی بہت عظمت اور رفعت ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت شفقت اللہ تعالیٰ کے فضل کا حقدار قرار پاتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ درود پاک لکھتا ہے اس لئے ہمیں بھی اپنے آپ پر لازم کر لینا چاہیے کہ جہاں نبی پاک علیہ وسلم کا نام پاک آئے وہاں پورا درود پاک پڑھیں پورا درود پاک لکھا کریں اور اس کی کتنی فضیلت ہے اس حکایت سے اس واقعے سے اسے سمجھا جا سکتا ہے حضرت سیدنا اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے خواب میں ایک محدث کو دیکھا ان کے انتقال کے بعد اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بخش دیا اللہ کریم نے میری مغفرت فرما دی انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے کس سبب سے اللہ کریم نے آپ کو بخش دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد ان دو انگلیوں سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا درود پاک بھی لکھتا تھا حضور علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ اس وجہ سے اللہ کریم نے مجھے بخش دیا مدنی چنل کے ناظرین جب بھی درود پاک لکھیں پورا درود پاک لکھیں چھوٹا سا سواد بنا دینا نبی پاک علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ یا سواد لام عین میم لکھ دینا یا اور اس طرح کا کوئی چھوٹا سا لفظ لکھ دینا یہ سخت ناجائز اور محرومی کی علامت ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ پورا درود پاک لکھا کریں انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فضل اور کرم فرمائے گا صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ مدرشنل کے ناظرین ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھر میں زندگی گزارنے کا انداز کیسا تھا اس موضوع کی بہت ساری جہات ہیں جیسا کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا جو ذاتی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیسا تھا ہم میں سے ہر ایک اس بات کا پابند ہے وہ لوگ جو مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں چونکہ انہیں ہر معاملے میں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا آپ کی اطاعت فرمورداری آپ کا جو حسن انداز ہے زندگی گزارنے کا ہمارے لیے اسے رول موڈل قرار دیا گیا اسے ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ کہا گیا ہمیں اس کی فرمورداری اس کی پیروی کرنے کا پابند کیا گیا اس اعتبار سے ایک مسلمان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا انداز زندگی ہے اس کو جانے اس پر عمل کرے اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے یقینا جب ہم ایسا کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے جو انوار ہیں جو تجلیات ہیں جو فضل ہے جو کرم ہے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں اپنے گھر کے اندر محسوس ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواتین کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا جن میں سے مختلف نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف حصوں میں آپ کے حرم پاک کا حصہ بننے کا شرف پایا انہوں نے اور مختلف صحابیات جنہیں ازواج متحرات کہا جاتا ہے امہات المومنین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آئیں نبی پاک علیہ السلام کے عقد شریف میں آئیں حضور کے نکاح مبارک میں آئیں اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کو زمانے میں ممتاز کر دیا وَأَزْوَاجُهُوا اُمَّهَاتُهُمْ اللہ کریم نے انہیں مومنوں کی مائے قرار دیا ان کا عجر ان کا ثواب دیگر خواتین سے بڑھا دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت ان کی رفعت کو یوں بیان فرمایا میرے نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں یہ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنْ نِسَا یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے حرم میں آ کر یہ خاص ہو گئی ہیں ان کی عظمت، رفعت، مقام، مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑھا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے اپنی ازواج کے ساتھ یہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کا حصہ بنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انہیں اپنی زوجیت میں قبول فرمایا اور زندگی مبارک کے کس کس حصے میں کون سی زوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں انشاءاللہ کچھ تمہیدی باتیں اس حوالے سے تاکہ جو نبی پاک علیہ السلام کا جو تعدد ازواج کئی نکاح فرمانا امتی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کے لیے چار شادیوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی جس کی تفصیل جو ہے وہ قطب تفاصیر میں اور آدیث انبارکہ اور دیگر فق کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور وہ ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں چار کی بات ہے وہاں اس کے ساتھ کچھ قیودات کچھ شرائط بھی ہیں جو پائی جائیں تب ہی ان چار کی اجازت ہے ورنہ ایک پر ہی اکتفا کرنے کا کہا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصت مبارک سے پہلے لوگوں کے اندر نکاح کے معاملے میں بڑی وسعت تھی جس کا جتنا جی چاہتا اتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا اور پھر بعض وقت ہوتا کیا معاشرے میں خرابی جنم لیتی وہ نکاح تو کر لیتے لیکن نہ ان کے حقوق ادا کیا کرتے تھے نہ ان کی ذمہ داری پوری کیا کرتے تھے بلکہ پھر بعض وقت ایسا ہوتا اختلاف کی وجہ سے وہ عورت بیچاری نہ شہر والی رہتی نہ تراکی آفتہ ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کے ستھرہ بہترین اور خیر والا ہونے کی جو نشانی بیان کی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی ازواج کے ساتھ اچھا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے اپنی ازواج کے ساتھ سب سے بہترین ہوں سب سے اچھا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سب سے بہترین ہونے کا جو وصف ہے ہم سے بھی اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ہیں کیا ہمارے گھر والے بھی ہمیں بہترین سمجھتے ہیں کیا وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصد سے پہلے جو لوگوں میں ایک رواج تھا اسی کے متعلق چند روایات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں حضرت غیلان بن سلمہ سخفی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ انہوں نے ایمان قبول کیا تو جب اسلام لائے ان کے نکاح میں دس خواتین تھی پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسک اربعن وفارق سائرہن او کما قال علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چار کو اپنے پاس رکھو بقیہ کو چھوڑ دو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ایک غلط رسم اور ایک جو رواج تھا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا پھر ایک اور صحابی رسول حضرت حارس بن قیس اسدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اختر منہن اربعن ارشاد فرمایا چار کو اختیار کرو اور بقیہ کو چھوڑ دو ایسے ہی حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان مدمرد نکاح میں پانچ خواتین تھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فارق واحدتن و امسک اربعن فرمایا اگر تم چاہو تو چار کو روک لو ایک کو رخصت کر دو ایک کو چھوڑ دو ایک سے جدائی اختیار کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آپ کا خواتین کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ وہ خواتین جن کے ساتھ ظلم زیادتی کا معاملہ اس انداز میں ہوا کرتا تھا اور بعض اوقات اس کا سبب یہ اس طرح کے بہت زیادہ نکاح کر لینا اور پھر ان کے حقوق ادا نہ کرنا یہ ہوا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یوں عورتوں کے سب سے بڑے محسن زمانے میں اگر کوئی ہیں تو وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ کریم نے پہلے انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کا جو وصف ایک بیان فرمایا فرمایا وہ ازواج والے تھے وہ اللہ کریم نے انہیں اولاد بھی عطا فرمائی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ازواج بھی عطا فرمائی اور اولاد کی نعمت سے بھی نوازا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کئی نکاح فرمانا ہے اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں بے شمار حکمتیں ہیں جس پر باقاعدہ کتابیں اور مختلف سیرت کی کتابیں پورے پورے ابواب موجود ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو دیکھتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو تعددِ ازواج جو زیادہ نکاح ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان میں سے اکثر ازواج وہ ہیں جو پہلے سے تلاقی آفتہ یا ایک شہر والی یا دو شہر والی تھی جو بیوہ ہو چکی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصت سے پہلے جو خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جایا کرتی تھی کہ جو بیوہ خواتین ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواتین کو ظلم سے بچایا اپنے حرم کا حصہ بنایا اور انہیں وہ عزت وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مومنوں کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے تو یوں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما کر بیوہ جو خواتین تھی ان سے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ان پر کیا جانے والا زمانہ جہلیت میں ظلم تھا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انہیں بچایا اور ساتھ میں امت کو ایک پیغام بھی دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے کہ یہ جو زمانہ جہلیت میں جو رسم و رواج ہیں انہیں جو برا جانا جاتا ہے فرمایا اسلام اس کی ہرگز پذیرائی نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرتِ طیبہ ہے اس کو اگر دیکھیں تو ہمیں چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی پہربی کا حکم دیا گیا ہے اور اب وہ نمازِ باجماعت سے لے کر آل اولاد کی پرورش، تربیت اسی طرح طہارت سے لے کر دیگر جو معاملات ہیں زندگی گزارنے کے اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال آپ کی جو فیلی ہدایت ہیں اور جو آپ کے اقوال ہیں جو قولی حدیثِ بارکہ ہیں ان سے حدیثِ پاک کی کتابیں مملو ہیں پر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جو آپ کے حرم میں جو ازواج آئیں نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے دین سیکھا اور پھر وہ دین امت تک پہنچایا کتنی خواتین کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کا دین آپ کی امت تک پہنچا اگر بات صرف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی کی جائے تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے جو دین کا علم حاصل کیا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کا ایک حصہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں رہتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھ رہی ہیں عادی سے مرکہ لے رہی ہیں اور امت تک پہنچا رہی ہیں دو سو سے زیادہ وہ افراد ہیں جو حضرتِ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہیں شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے جنہوں نے دین سیکھا اور حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احکام، مسائل، اخلاق، آداب اور اسی طرح سیرتِ طیبہ نبی پاک علیہ السلام کی اس کے متعلق تقریباً دو ہزار دو سو دس عادی سے مرکہ روایت کی ہیں آپ نے دو ہزار دو سو دس عادی سے مرکہ ایک بڑی تعداد ہے یہ امت کو کس کے ذریعے پہنچ رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ کے ذریعے اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی باتیں انہیں سکھایا انہیں بتایا نبی پاک علیہ السلام نے یہاں خاون کی ایک ذمہ داری بنتی ہے شوہر کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی گھر والی کو دین بھی سکھائے اسے دینی تعلیم بھی دے جو دین وہ جانتا ہے یا جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بتائے اسے سکھائے اس کی تربیت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ اسی طرح حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان سے جو عادی سے مرکہ ہیں وہ ساڑھے تین سو سے زیادہ عادی سے مرکہ ہیں جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اور وجہ سبب کیا ہے حضور کی زوجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایات لیں دین کو سیکھا اور امت تک پہنچایا اور سیدہ آئشہ سیدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد تقریباً اٹھالیس سال تک مسلسل آپ نے لوگوں کو دین سکھایا ہے نبی پاک علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں کس قدر حکمتیں ہیں آپ نے کیسا ایک نظام دیا اپنی ازواج کے ذریعے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مبارک زندگی کو ہم دیکھیں پہلا جو نکاح فرمایا نبی پاک علیہ وسلم نے حضور علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے پچیس سال اور جس زوجہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی ہیں اللہ اکبر انتخاب نبی پاک علیہ وسلم کا دیکھئے مدنی چینل کے ناظرین چالیس سال عمر مبارک ہے اور یہ وہ ہیں جو پہلے دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمایا اور پھر اس صیرت طیبہ میں نبی پاک علیہ وسلم کے یہ جو حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ جب تک آپ حیات رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریبا پچاس سال نبی پاک علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی پچیس سال سے لے کر پچیس سال تک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے حرم پاک کا حصہ ہیں دین سیکھ رہی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد پاک ہے چار شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام کی اور حضور علیہ السلام کے شہزادے سوائے ایک کے وہ سب کے سب حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے بطن اقدس سے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک زندگی کے یہ پچی سال یوں گزارے اور ان کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں کی تربیت فرمائی اپنی اولاد کی تربیت کی اور حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ ان کا جو مبارک انداز تھا نبی پاک علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے ان کی محبت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ پیار محبت اور الفت فرمانے والے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اج نبیت کا احساس نہیں انہیں دیتے تھے اب جب حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا اب نبی پاک علیہ السلام کا انتخاب دیکھئے پھر اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ صدر دی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح فرمایا اور یہ بھی وہ ہیں جو پہلے سے بیوہ خاتون تھی نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنی ازواجیت میں قبول فرمایا پھر حضرت عائشہ صدی کر دی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر جو رخصت ہو کر آئیں وہ مدینہ طیبہ کے اندر آئیں تھی مکہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اپنی اولاد اپنی شہزادیوں کی تربیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا انتخاب ایک بڑی عمر کی خاتون ایک گھر چلانے والی ایک سمجھدار اور انتہائی صلی کا مند حضرت سیدہ صدر اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزار رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک کا وہ حصہ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سن دو ہجری میں مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ صدی کر دی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر آئیں یہاں اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک چون برس ہو چکی تھی پھر یہ جو تعدد ازواج کا جو معاملہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ایک سال کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا پھر کچھ مہینے کے بعد حضرت سیدہ زینب تیبہ میں بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حرم میں آئیں اور صرف اٹھارہ ماہ یا بعض روایت میں ہے کہ بعض اقوال کے مطابق تین ماہ آپ کے نکاح میں رہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئیں پھر نبی پاک علیہ السلام نے سن چار ہجری کے اندر ام الممینین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اللہ اکبر ان کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہے اس کی حکمتیں اور اس کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے فضل ہے کرم ہے اور پھر جو ان کی اولاد کی تربیت ہے جی ہاں مدنیشنل کے ناظرین غور فرمائیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں اور پیچھے آپ کے بچے ہیں چھوٹے نبالک بچے جنہیں تربیت کی بھی ضرورت ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سہارے اور آسرے کی بھی ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا آپ کو یہ شرف اتا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا پھر جو ان کی اولاد تھی نبی پاک علیہ السلام کی زیر کفالت رہے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی اور وہ تربیت کا انداز کیسا تھا وہ انشاءاللہ رحمان ہم آئندہ سلسلوں میں اس کو بھی بیان کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیر کفالت جو بچے تھے ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز کیسا تھا اللہ اکبر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا نبی پاک علیہ السلام کا زندگی گزارنے کا انداز اللہ تبارک تعالی کی عبادت زہد تقوی اور مہینے مہینے کے لیے غار حراج جا کر عبادت کرنا مدلی شنیل کے ناظرین یہ بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جانب اللہ تبارک تعالی کی بندگی کی جانب نبی پاک علیہ السلام کی کس قدر توجہ تھی پھر اٹھاون برس کی عمر مبارک کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن چھے ہجری میں ام الممین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر سات ہجری میں حضرت سیدہ ام حبیبہ سے اور پھر سات ہجری میں ہی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور پھر اسی سال حضرت سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس قدر سادگی اور کس قدر زہد اور تقوی اور تحارت پر مبنی تھی کہ لوگ وہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے ان میں سے کبھی بھی کسی ایک نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے متعلق کوئی حل کی بات نہیں کی وہ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظمت رفعت اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے ایک شخص ہیں یہ آپ کے وہ اصاف ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کے اندر رائج تھے اور لوگ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا سترا ہے جب یہ ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آ رہی ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھئے ان کے قبیل جدہ ان کا انداز زندگی جدہ ان کی عمروں کا فرق پھر قبیلوں کا فرق رہن سہن کا فرق لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے آپ کا ایسا انداز ہے کہ یہ آپس میں بہمشیر و شکر ہیں محبت کے ساتھ رہنے والیاں ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے نہ صرف دین سکھا رہے ہیں بلکہ تربیت کے وہ عالی شہکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنایا کہ پھر یہ زمانے کے لیے رہبر اور رہنمہ اللہ کریم نے انہیں بنا دیا اور ان کے پاس آ کر خواتین علم حاصل کرتی تھی دین سیکھتی تھی ذریعہ اور سبب کیا تھا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونا آپ کے حرم پاک میں ہونا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ اپنے بچوں کی والدہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا برطاؤ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آلا وآلہ ہمارا نبی سب سے بالا وآلہ ہمارا نبی سب سے آلا وآلہ ہمارا نبی